تو بھی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے یہ فرما دیا کہ تم بہترین عمت ہو آگے اس کا سبب اللہ نے بیان فرمایا ہے جیسا کام ہوتا ہے ویسی ہی انسان کی حیلیت ہوتی ہے آگے کام اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم جو بہترین عمت ہو تَقْمُرُونَ بِمَعْرُوفَ تَلْحُنَ عَلِقُنْكَرْ وَتُقْمِرُونَ بِاللَّهِ اللہ کی ذات پر ایمان ہونے کا تعاصیٰ یہ ہے کہ تم لوگوں میں بھلائی کی باتوں کا حضور دھو گے اور دوائی سے ایک دوسرے کو مانا کرو گے تو یہ عمر بھی معروف اور نہیں یعنی ملکر معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس عمت کا اللہ تعالیٰ کہنا ایک مرتبہ اور مقاب ہے لیکن ہم معاشرے میں اس کے کچھ برقس دیتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں میرے بچی اچھا کام کر رہے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کر رہا ہے نہیں میں تو نہیں کر وہاں میں نے ارز کیا کہ جہاں پر عمر بھی معروف اور نہیں یعنی ملکر شریعہ کی تعلیمات کا حصہ ہے وہاں پر معاشر کی اصلاح کے لیے بھی بہت ضروری ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے این بھر کے محور میں دیکھیں کہ کوئی میرا دوست میرا رشتدار میرا محلے دار نماز کا ممن نہیں ہے یہ اس کو نماز کی دعوت دیتا ہے کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ زکاة میں پتا ہی کرتا ہے اس کو زکاة کے بارے میں متوجہ کرتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کہ اس پر حق فرض ہے لیکن یہ حق کے بارے میں سجیدہ نہیں ہے اس کو حق کی طرف تقریب دیتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں اعیل کے مجھر غالب ہیں اس کو حیاء کی تعلیم دیتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کو بلائی کی طرف مہنمائی کسی کی کر دی کسی کو بلائی کی دعوت دی پھر وہ بلائی پر وہ آ گیا میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے وہ نمازی بن گیا وہ زکاة دینے والا بن گیا وہ حق کرنے والا بن گیا وہ اچھائیوں کو اپنانے والا بن گیا روح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام کرنے والے جتنا عجل ہی اللہ تعالی اس مہنمائی کو عطا کرنا اے تو یہ ایک آت ساگی ہے کہ اے رسول اللہ اس زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے لوگ مل کے بل گزیر جب دوسر پر ڈال دیے جائے گی ہمیشہ کا یہ دستور ہے صحت اور بیماری میں صحت کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو حمت میں بھی بڑھتی ہیں بیمار ہونے کے لیے کسی حمت کی ضرورت نہیں ہے بیمار ہونے ہیں بیت کے عدیتے ہیں جب لمحے میں بیمار ہونے ہیں صحت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اقلاعات کرنے پڑتے ہیں اسی طرح اچھائی اور برائی کے اندر برائی کرنے میں کوئی دوری نہیں ہے اچھائی کے لیے ہمیں اقلاعات کرنے ہیں اچھائی کے لیے ہمیں محنت و مشکت کرنی ہے یا قبر کے اوپر محنت کرنے یا پھر کبر کے اندر کے ایک عذاب اور صداق مہمبر داشت کرنے تو اوپر زندگی ملے ہی اس لیے اس لیے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کے اندر یا ایوہا الذین آمن کو انفسر وا اہلیکم ناما واقونوها الناس والحجارا امرو میں صد سے پہلے اپنے بچوں کو بچاؤں وا اہلیکم پھر اپنے بچوں کو بچاؤں کیا ایسا ہو سکتا ہے یا رب میں آنکو کے سامنے بچے رو آنکو جلتا ہے لیکن بچے ایدر رہے نہیں ہو سکتا یا بد المجرم لو یفتذی من عذاب یومی ذیب بل و صاحبته و اخیم و فصیلته اللتی تقوی و من فی الارض جمیعا ثم يمجی دوسری ایدر عبس یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابي و صاحبته و بلی لکلی من انمیهم یوم اذن شانی یونی بجوه یوم اذن مصفر ضحیقه مستمشرا و بجوه یوم اذن عليها غورا ترحقها قطر اولئك هم الكفرق الفجر دنوا یا اتا مخور قیامت کتر ایک مجرم اقرقیتا ہے ایلا میرے بیلی میرے بچے میرا کنبا میرا قبیلہ و من فی الارض جمیعا اور جو کچھ بیس نمیل ہیں سار ایک اصلا اٹھا کے دوسر میں چھونتے مجھے بچا لے اللہ فرمائیں گے کل لاؤ ایسا تو نہیں ہوتا جس نے کیا ہے اسی کو ببتنا ہے یفر المرء من اخیه ماں باپ ایک دوسرے سے دور بہن بھائی ایک دوسرے میں دیکھا چمیں گے اولاد ماں باپ کو دیکھا راستے بدلیں گی لِكُلْ لِمْرِينَ مِنْ هُمْيَوْا وَإِنْ شَعْلُ لِمْرِينَ ہر ایک کو قیامت کے دنے خاص ایسی حالت ہوگی جو دوسرے سے برپا کر دے گی ان حالات کے لیے زبان صدی کرتا ہوا بول ہاں سے کرتا ہوا ایک ایک عمل اور مواشرے کے اندر رہن سہن کے اندر میرے اور آپ کے پیش نظر یہ سجید کیا رہنی چاہئے زندگیوں کے ایک ایک ہی ہمیں عمل ہو اور نہیں ہے یہ منکر سے بہتر کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ برانشرا اصلاح کی طرف آئے یہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے اصلاح کا بہترین پہلوں قید فرمایا ہے اللہ جلدہ شاہد رو جی اور آپ کو خود نیکیاں کرنے کی دوسروں کا نیکی دعوے دینے کی خود برائی سے بچنے کی اور دوسروں کے برائیوں سے بچنے کی محنت کی توفیق ادا فرمائے محنت کی توفیق ادا فرمائے اللہ اللہ